اسلام علیکم زہرہ ریسپی کے ساتھ مرسس خالد میں آج آپ کو سکھاؤں گی کہ آلو کی سبزی بہت ہی جلدی آپ کیسے تیار کر سکتے ہیں یہ ان جگہوں میں گیس کم ہے تو ان کے لیے میں ویڈیو لے کے آئی ہوں نہ آپ کو پیاز بھوننے کی ٹینشن ہوگی نہ ٹوماتر کی نہ ادرک لسن کی بہت ہی کم ٹائم میں آپ یہ سبزی تیار کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسان طریقے سے تو بہت ہی ٹیسٹی بھی یہ ریسپی ہوگی تو آپ اگر میرے چیلنگ پر نئے ہیں تو سپرائم کی جئے گا بہت ہی کم پریس کی جئے گا آپ چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے جو ہے آلو کی سبزی بھرانے کے لیے آپ کے آلو چاہیے ہوں گے تو آلو جو ہے یاد رکھئے گا آپ نے چلکا تار کے تو ساف سترے کر لینے اچھے سے فوش کر لینے اور اچھے سے دولے لیں اس کے بعد ہم کٹنگ کر لیں گے اس طرقے سے یہ پلیٹ میں بھی آپ جو ہے آلو کی کٹنگ کر سکتے ہیں اس طرقے سے گول گول شیپ کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو بہت ہی اچھی ریسپی تیار ہوگی بہت ہی جلدی بننے والی ہے اگر آپ کے یہاں بھی گیس کا ایسیو ہے تو دو منٹ میں آپ جو ہے یہ آلو کی ریسپی تیار کر لیں گے تو ٹیسٹی بھی بہت ہی ہوگی اس طرقے سے آپ نے آلو کا ٹنگ کر لینے ہے اس طرق ایسے اور اگر آپ باقی بھی کچھ کام کر رہے ہیں جتن کپڑے دھو رہے ہیں یا باقی کچھ کام کر رہے ہیں تو اس طرق بھی یہ ریسپی لازمی ٹرائی کیے گا کہ بہت ہی جلدی جو بننے والی یہ ریسپی ہے تو سارے آلو جو ہے ہم اس طریقے سے کٹنگ کر لیں گے اب یہ پورے آلو کٹنگ کرنے کے بعد تھوڑا سا جو ہے یہ پیاس پہ کچھ کرین پارٹ یہ بھی ہم کٹنگ کر لیں گے یہ تھوڑا سے آپ ڈالیے گا بہت ہی اچھے ریسپی سے آپ ریسپی کٹنگ کر لیں گے پہلے بہت ہی اچھی جو ہے ہماری ریسپی تیار ہوگی ویڈیو پوری دیکھئے گا پورے سیپ پولو بھی جئے گا تو آپ یہ سمجھو بھی آئے گا اس طرق سے تیار کریے اس طرق سے آپ نے کٹنگ کر لیں گے بہت ہی جزی بننے والی یہ ریسپی ہے جس تن آپ زیادہ بیزی ہیں کوئی کاؤ کر رہے ہیں تو اس تن آپ جو ہے یہ دو منٹ میں آپ یہ ریسپی تیار کر سکتے ہیں بہت ہی جزی بننے والی ہے اور اسی طریقے سے جو ہے ہم باقی کٹنگ بھی پیاس کی کر لیں گے اب یہ پوری پیاس کی بھی کٹنگ کر لیا ہے تو اس طریقے سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے بلکل فتہ فتہ سا بھاریک بھاریک سا اور ابھی آپ یہ دیکھیں کہ چولے کی آج جو ہے کتنی کم ہے بہت کم گیس آ رہی ہے تو اسی کم گیس کے اندر ہم بنائیں گے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ میں نے آپ کو یہ ریسپی سے دیکھ رہی ہے کہ گیس کا اشیو ہے تو اس اشیو میں آپ کیس طریقے سے آپ جلدی جلدی کم گیس میں جو ہے آپ یہ ریسپی تیار کر سکتے ہیں بہت ہی کم ہے یہ دیکھیں اور اسی پہ ہم تیار کریں گی یہ ریسپی پہلے تھوڑی در جو ہے آپ نے آئل جو ہے چولے پچڑا لینے تو یہ ڈیٹ کپ میں نے آئل ڈالا تھا یہ تھوڑا سا گرم کل لینا بھو گئے تو اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے یزیرا کالی مچ لونگ اور ٹھوڑا سا گرم مسالہ میں ایٹ کروں گی اس طریقے سے یہ تھوڑا سا آئل گرم ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے ڈال لینا ہے بہت ہی کم ٹیم میں ماری ریسپی تیار ہوگی اس طریقے سے کم اس کم جو ہے ایک سے دو منٹ کے لیے جو ہے ہم اس کو اس کے اندر فرائی کریں گے اب ایک منٹ ہو چکا ہے کیونکہ چولے کی آج جو ہے بہت ہی کم ہے گیس جو ہے بہت سلو آ رہی ہے تو ایک منٹ ہونے کے بعد آپ نے آلو اس کو کیسے آپ نے ایٹ کر لینے ایسے اس میں ٹیم جو ہے آپ کا ویس نہیں ہوگا جو ٹوماتر پونتے وقت یا پیاز برون کرتے وقت ٹیم لگتا ہے یا درکلسن کا ویس ایک بات بھی کافی ٹیم کی بجھت ہوگی یہ ڈالنے کے پاتھ آپ ہم اس کے تھوڑے سا مسالیں ایٹ کریں گے پہلے جو ہے آپ نے اچھے سے آل کے اندر اس کو مکس کرنا ہے آلو کو اس طریقے سے کیسے کیسے اس طریقے سے اچھے سے مکس کریں گے اس کے پاس سٹیپ پائی سٹیپ جو اس کے اندر مسالیں ایٹ کریں گے اس طریقے سے آپ نے پہلے ایک ایک کالو کوئی آل لگنا چاہیے اس طریقے سے آپ نے مکس کر لینے ایسے ایسے اور سب سے پہلے جو ہے اس کے اندر ہم ایک چمچ جو ہے نمک شامل کریں گے تو نمک جو ہے آپ اپنے مرضے سے شامل کیجئے کہ آپ اس لوگ کم کھاتے ہیں اس لوگ زیادہ کھاتے ہیں اس کے پاس یہ لال کوٹی مرچی یہ بھی آپ نے ڈال لینے اس طریقے سے اور یہ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ہم جو ہے آدھا چمچ جو ہے دنیا پاڈر یہ بھی ہم شامل کریں گے اور یہ شامل کرنے کے بعد آدھا چمچ جو ہے زیرا پاڈر یہ بھی ہم ایٹ کریں گے اور اس کے پاس آدھا چمچ جو ہے آپ نے ہلی پاڈر بھی ڈال لینے اور یہ ڈالنے کے بعد پہلے تو آپ نے اچھے سے مکس کر لینے اس طریقے سے کیلئے آپ پوری دیکھئے گا کچھ چیزیں جو ہے میں بعد میں بھی اس کے اندر ایٹ کرنی اور اس کے اندر ہم پانی شامل نہیں کریں گے کہ چھولے کی آنچ جو ہے بہت ہی کم ہے گیس جو ہے بہت ہی کم آ رہی ہے تو یہ بغیر پانی کے ڈم کی آنچ پر جو ہے ہم پکائیں گے تو بہت ہی اچھی ہونے گی ہے ہماری ریسپی اس طریقے سے آپ نے پہلے مسائلیں اچھے سے مکس کر لینے ایسے تو چمچ یاد رکھئے گا کہ جیسا کہ آپ کو میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں یا لکڑی کا یا شیر کا یوز کیجئے گا پلاسٹو کا چمچ آپ نے کسی بھی گرم کھانے میں یوز نہیں کیجئے گا کہ صحت کیلئے بہت ہی نقصان دے ہوتا ہے تو اس طریقے سے پہلے آپ نے اچھے سے مسائلیں جو ہے مکس کر لینے ہیں تو یہ ریسپی اس لئے آپ کے لئے لے کے آئیوں کہ گیس ان دنوں جو ہے بہت ہی کم آ رہی ہے تو اس طرح جو ہے جس دن گیس کم ہو تو آپ یہ ریسپی ٹرائی کیجئے گا یہ بنا لیجئے گا اس طریقے سے پہلے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ ثابت دھنیا آپ نے لے لینا ہے اور ثابت دھنیا لے کے آپ نے اس طریقے سے آتوں سے جو ہے مسائل لینا ہے دردرہ سا بنا لینا ہے اس طریقے سے تو یہ بھی آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس طریقے سے اور یہ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے کور کر کے رکھ دینا ہے تو یاد رکھئے گا کہ یہ کم اس کم جو ہے دو سے تین منٹ کے لیے ہم رکھیں گے پھر اس کے اندر چمبر چلائیں گے پلٹیں گے اس طریقے سے ہم جو ہے اس کو تیار کریں گے اب تین منٹ ہو چکے تو تین منٹ کے بعد آپ نے اس طریقے سے پھر اس کو پلٹ لیں نئے سے یاد رکھئے گا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پلٹنا ہے کھولے کی آج یہ بہت ہی کم ہے تو اس کے اندروں پانی شامل نہیں کریں گے اس طریقے سے بکھائیں گے ایسے اور یہ اچھے سے مکس کرنے کے بعد اچھے سے چمبر چلانے کے بعد اب ہم اس کو پھر جو ہے کور کر کے کم اس کم جو ہے پانچ منٹ کے لیے دوبارہ اس کو رکھیں گے اس طریقے سے آپ نے پھر کور کر کے رکھ دینا ہے پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ ہو گئے تو آپ ہم چیک کریں گے آپ کے دیکھیں جتنی کم گیس تھی تو اس نے پانی دیکھیں یہ تھوڑا سا اور چھوڑا ہے تو اس کے اندر پانی ہم نے بلکل بھی شامل نہیں کیا تھا تو پانچ منٹ بعد آپ نے پھر یہ علا لیے اس طریقے سے تقریبا یہ دس سے بارہ منٹ ہو چکے جو سٹیپ پہ سٹیپ ہم اس کے اندر چمچ بھی چلا رہے ہیں اور ابون بھی رہے ہیں تو اس طریقے پہ آکے آپ نے جو ہے گریم پارٹے اریولے پیاس کے یہ آپ نے شامل کر دینا ہے ایسے بہت ہی اچھی جو ہے یہ ماری رسپی تیار ہو بھی بہت ہی ٹیسٹی بنے گی اس طریقے سے سارا آپ نے ایٹ کر دینا ہے ایسے اور یہ ایٹ کرنے کے بعد پہلے تو آپ نے اچھے سے چمچ چلا لینا ہے اچھے سے مکس کر لینا ہے ایسے اس کی خشبو بہت ہی پیاری آئی گی پہلے نہیں آپ ڈالیے گا یہ دس سے بارہ منٹ پکانے کے بعد ہی آپ نے یہ پیاس جو ہے آپ نے شامل کرنا ہے اس طریقے سے اور یہ اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ کم از کم جو ہے بارہ منٹ کے لیے ہم اس کو دوبارہ سے کور کر کے رکھیں گے اور پھر دیکھیں گے یہ تیار ہے یعنی کم از کم بارہ منٹ کے لیے ہم دوبارہ اس کو کور کر کے رکھیں گے ماری آلو کی ریسپی تیار ہو چکی ہے اگر ہری مرچیں آپ کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کے اندر آپ ایڈ کر دیں اس طریقے سے آپ نے ڈال کے پہلے اچھے سے مکس کر لینی ہے تو اب تھوڑا سا جو ہے ڈی شورٹ کر کے دکھاؤں گی کہ کیسی لگ رہی ہے اب ماری یہ تیار ہے ریسپی اب یہ دیکھیں ما شاء اللہ ہماری ریسپی تیار ہے تو بہت ہی اچھی لگ رہی ہے دیکھیں بہت ہی بڑیا بنی ہے بہت ہی پیاری اس کی کشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں اور بہت ہی جلدی بننے والی یہ ریسپی ہے تو آپ بھی لازمی ٹرائی کیجئے گا اس طریقے سے آپ نے سارے ڈال لینی ہے ما شاء اللہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا لکا ہے ما شاء اللہ دیکھیں ماری ریسپی تیار ہے تو آپ کو اگر یہ ماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور بنا کے لازمی کورس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی